تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں اس ہیڈلائنز کرونا کے خلاف کامیابی میں تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے شامل ہوں گے وزیر آزم کہتے ہیں کرونا کی جنگ کوئی حکومت نہیں صرف قوم لڑ سکتی ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جمعہ عید کرنے کی کاروائی موخر اعتصاب عدالت نے پاک لینڈ ریفرنس کے ملزمان کو طلب کیا تھا ملک میں کرونا وائرس پھیلنے لگا جوہاں بہا کفراغ کی تعداد ساتھ جبکہ کرونا کا شکار مریضوں کی تعداد ایک ہزار تک جا پہنچی معیشت کی تباہی کرونا سے بھی بڑا خطرہ بن کر ظاہر ہو رہی ہے شہباز شریف کہتے ہیں اس وقت ہمارا اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کی جنگ ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی مولٹن میں خوش آمدید مولٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف کامیابی میں تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے شامل ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی اسلام اپاپ میں پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ پندرہ جنوری کو کرونا سے متعلق پہلا اجلاس کیا کرونا وارث سے متعلق چین سے رابطے میں رہے چین میں پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے تھے پاکستانی طلبہ کو چین میں رکھنے کا مشکل فیصلہ کیا خوف تھا کہ پاکستانی طلبہ کے آنے سے کرونا یہاں بھی پھیل جائے گا اس لیے چین سے کوئی کرونا مریض پاکستان نہیں آیا وزیراعظم نے کہا کہ ایک کس مریض سامنے آنے پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا دنیا بھر میں مختلف نوعیت کے لاکڈاؤن ہو رہے ہیں میری نظر میں لاکڈاؤن کی کئی قسمیں ہیں لاکڈاؤن کے معاملے پر سندھ آگے چلا گیا ہے ہمارا خیال تھا کہ سندھ کی طرز کا لاکڈاؤن ابھی نہیں لگانا لاکڈاؤن کے سٹارٹ کوئی نہیں دیکھ رہا ملک میں پچیس فیصد عوام قربت کی لکھیل سے نیچے ہیں صوبے میں لاکڈاؤن سے مسائل پیدا ہوں گے بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا خطشہ ہے وزیر آزم نے کہا کہ کرونا کی جنگ کوئی حکومت نہیں صرف قوم لڑ سکتی ہے خوف اور گھبراہر سے فیصلوں کے نتائج درست نہیں ہوتے کرونا کے خلاف کامیابی میں تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے شامل ہوں گے سیاسی قیادت کی رائے لینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں ملک میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی سندھ میں چار سو تیرہ پنجاب میں دو سو تھیانوے بلوتستان میں ایک سو پندرہ خیبر پختونخواہ میں اٹھتر اسلام آباد میں سولہ آزاد کشمیر میں گلگت بلوتستان میں متاثرین اکیاسی ہو گئے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں اب تک کرونا وارس کے باعث سات افراد جواب حق انیس افراد صحتیاب جبکہ پانچ کی حالت تشریشناک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے اٹھائیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں کرونا وارس میں مفتلا افراد میں ایک سو چھہتر زائرین شامل ہیں جبکہ لاہور میں پینسٹھ گجرات میں بیس جہلم میں سولہ گجرہ والا آٹھ ملتان تین راولپنڈی دو فیصلہ باد دو سرگودہ ناروال منڈی بہاودین اور رحیم یار خان میں ایک ایک کیس ہے وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیز نافذ کیا ہے اور کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدمات کی پابندی ہر صورت کرائی جائے گی تاہم کھانے پینے کی اشیاء کی ہوم ڈیلیوری عدویات سینیٹائزر وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کا کاروبار متاثن نہیں ہوگا اور کسی بھی ایشو کی صورت میں مقامی لوگ متعلق انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں سن میں کرونا وارس کے مزید نئے کیسز آگئے جس کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد چار سو تیرہ ہو گئی محکمہ صحت سن کی ترجمان میران یوسف نے بتایا کہ نئے آنے والے کیسز میں گیارہ کراچی سے ہیں جو مقامی سطح پر منتقل ہوئے جبکہ دیگر پانچ کیسز ایران سے سکھر آنے والے زائرین کے ہیں مریضوں کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سن میں سکھر کے سوا دیگر صوبے میں ایک سو پینٹالیس کیسز ہیں جن میں سے ایک سو چوالیس کیسز کراچی اور ایک دادو سے ہے جس میں سے چار سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور ایک سو سنتیس زیر علاج ہیں ان ایک سو تالیس کیسز میں نوے کیسز ایسے ہیں جو مقامی سطح پر منتقل ہوئے انہوں نے بتایا کہ دیگر کیسز تفتان سے سکھر آنے والے زائرین میں ہیں جن میں دو سو پینسٹھ افراد کے تیس مصبت آئے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو ننچاس افراد کے نتائج منفی آئے ہیں جبکہ کراچی میں کرونا وارث سے متاثرہ مزید دس مریض سہتیاب ہو گئے جس کے بعد صوبے میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد چودہ ہو گئی ہے محکمہ سہت خیبر پختون خواہ کے مطابق سوبے میں کرونا وارث کے مزید کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے تفتان سے دیرہ اسماعیل خان آنے والے سینتیز زائرین دو پشاور اور ایک مریض جنوبی وزیرستان میں سامنے آیا جس کے بعد خیبر پختون خواہ میں مجموعی تعداد اٹھتر ہو گئی ہے بلوچستان میں پانچ اکے اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں ایک ایک نیا کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان میں ایک سو پندرہ اسلام آباد میں سولہ اور گلگت بلتستان میں ایک یاسی افراد کرونا سے متاثر ہیں ازاد کشمیر میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا پہلے ہی ازاد کشمیر میں ایک شخص متاثر ہے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائے قومی اساملی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست اور سیاسی مفادات کو اس وقت ترجیح نہیں دینی بلکہ اس وقت ہمارا اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کی جنگ ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے سوہ عرب سے زیادہ آبادی اپنے گھروں میں بند ہے معیشت کی تباہی کرونا سے بھی بڑا خطرہ بن کر ظاہر ہو رہی ہے پاکستان میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس پر پوری قوم پریشان اور مسترب ہے قائد حضب اختلاف نے کہا کہ اس وقت ہمارا اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کی جنگ ہے ہمیں قوم کے ایک خادم ایک رضاکار کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ ہم مکمل قومی اتحاد یک جہتی و خوت اور بھائی چارے کے عظیم جذبے پر کاربند ہو آج ہم ایک ایسی صورتحال میں کٹھے ہوئے ہیں جب ہمیں اپنی قومی تاریخ کے مستطرین مرنے کا سامنا ہے کورونا نے پوری دنیا کو ہلا کر دیا ہے قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے دو عرب سے زیادہ دنیا کی آبادی اپنے گھروں میں بند ہے اور پاکستان میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کچھ بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے پاک لینڈ ریفرنس کی سواد کے دوران سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری پر فرد جرم آئید کرنے کی عدالتی کاروائی ستائیس اپریل تک موخر کر دی مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں اتصاب عدالت نے پاک لینڈ ریفرنس کے ملزمان کو طلب کیا سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے لطیف خوصہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے پاک لینڈ ریفرنس کی سواد کے دوران سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری پر فرد جرم آئید کرنے کی عدالتی کاروائی ستائیس اپریل تک موخر کر دی اتصاب عدالت کے جج کے چھٹی پر ہونے کے باعث سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی گئی اس سے قبل گزشتہ سماعت پر اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں پاک لینڈ ریفرنس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤکب پاروکی نرچز زلفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان